اپوزیشن نے گلگلد بلتستان کی نتائج مسترد کر دیے پی ٹی ایم اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی تیہ کرنے کا اعلان پی ٹی ایم کی سٹریلنگ کمیٹی کا اجلاس جاری رہنماؤں کی آمد جاری نون لی کے احسن اقبال کچھ دیر میں اہم پریس کانفرنس کریں گے گلگلد بلتستان کی الیکشن میں تحریک انصاف کو برطری غیر سرکاری نتائج مری پی ٹی ای کے امیدوار دس نشستیں جیت گئے سات حلقوں میں آزاد امیدوار کامیاب بی بسواتی نے تین نشستیں جیتی تحریک انصاف کی اتحادی ایم ڈیو ایم ایک نشست پر کامیاب سابق حکمران جماعت نون لیگ کے حصے میں صرف دو سیٹے آئیں گلگلد بلتستان الیکشن میں پہلی بار بفاقی حکومت پارٹی سادہ اکثریت لینے میں ناکام تحریک انصاف اور اتحادیوں کی گیارہ نشستیں اپوزیشن صرف پانچ نشستیں جیت سکی جیتنے والے ساتھ آزاد امیدوار اہمیت اختیار کر گئے ہمارے الیکشن چوری کر لیے گئے بلاول بھٹو کا ٹوئیٹ گلگد بلتستان الیکشن میں دھاندلی کے خلاف آج ڈیو آفس کے باہر احتجاج کا اعلان جی جو آئی نے انتخابی نتائج مسترد کر دیئے یہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں گلگد بلتستان میں ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ کی تاریخ دور آئی گئی سیلیکٹڈ اور نا اہل حکمرانوں کو نتائج حاجم نہیں ہونے دیں گے شکریہ گلگد بلتستان وزیراعظم عمران خان کا پیغام عمران خان نے اپنے انسٹیگرام اکاؤنٹ پر دورہ گلگد بلتستان کی تصویر پھیشن کر دی تمام تر ہتھکرنوں کے باوجود تحریک انصاف کا سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے گلگد بلتستان میں تحریک انصاف کا وجود پہلے تھا اور نہ اب ہے یہ شکست آنے والے وقت کی کہانی سنا رہی ہے گلگد بلتستان کے بہادر لوگوں دھانگلی سے ہمت نہیں ہارنا ریت کی دیوار گرنے والی ہے مریم نباس کا ٹویٹ شایفہ کا نباسی کہتے ہیں گلگد بلتستان میں پری پول ریگنگ ہوئی ووٹرس کو خریدا کیا ایجنسز نے دو ہزار اچارہ کی طرح اپنا کام دکھایا نون لکھ کے امیدواروں کو ہرانے کے لیے سرٹیفک طریقے سے امیدوار لائے کے وہ لوگ جیتے جنہیں کوئی جانتا تک نہیں گلگد بلتستان انتخابات میں سابق وزرائے آلہ کو شکست جی بی ایل اے ٹو میں نون لی کے سابق وزیر آلہ حافظ حفیظ و رحمان ناکام پیپلز پارٹی کے سابق وزیر آلہ سید مہدی شاہ بھی ہار گئے ایمکیم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گئے مصطفیٰ کمال کا بڑا انکشاف ایمکیم پاکستان کے نام جھنڈے اور انتخابی نشان کو ملک کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت سابق کو دودھ پلا رہی ہے جو باتیں دو روز پہلے آلہ حکام نے بتائیں یہ ہم تین سال پہلے بتا چکے ہیں ریاست مزاگ بند کرے مسلحت پسندی کو ختم کیا جائے مصطفیٰ کمال جب مرضی جو مرضی الزام لگا دیتے ہیں الزامات کا جواب دینا ہوگا تو دے دیں گے ایمکیم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری کا رد عمل خالد مقبول صدیقی نے اپنا نمبر بند کر دیا حلنجو ریفرنس میں شاہکہ کنباسی اور مفتائی سمایل پردیف جرم آئے ملزی مکہ سنگتے چن سے انکار دونوں کو چارٹ شیٹ کی کپیاں تھما دی گئیں وزیرالہ سنگھ بھی کرونا کا شکار ہو گئے گزستہ روز کرایا گیا ٹیسٹ مصپتہ گیا تو بائی وزیرہ تجارہ جام اکرام اللہ دھاریجو کو بھی کرونا ہو گیا وزیرالہ ہاؤس کے تمام سٹاپ کو کرونا ٹیسٹ کرانے کا ہوگا صرف ضروری سٹاپ دفتر آسکے گا باقی سٹاپ گھر بیٹھ کر کام کرے گا کرونا کا شکار آمیر لیاقت حسین کی حالت بگڑ گئی اہلیہ دوبہ آمیر کی ٹویٹ کر کے تصدیق کہتی ہیں آمیر لیاقت کو سانس لینے میں مشکل ہے مدہوں سے دعای صحت کی اپیر کرونا کی بگڑتی صورتحال پر غور کے لیے وزیرالہ تعلیم کا اجلاس سردیوں کے چھٹیوں کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا تعلیم اداروں کے اوقات کار میں تبدیلی اور چھٹیاں بیس نومبر سے اکتر جنوری تک کرنے کی تجاویز اجلاس اب تئیس نومبر کو دوبارہ ہوگا وزیرالہ تعلیم پر جاب مراد راز کہتے ہیں سکول بند کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا ستتردہ روز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سبل سوسائٹی کا احتجاج وزیر سائنس سنگ نباب تیمور تالپور کی بھی 24 نیوز کی بندش کی مزمر کہا کہ آزادی صحافت پر قدغن منظور نے ہمارے پاس دو آپشنز ہیں ایک یہ کہ ہم پوری پاکستان کی قوت کو اسلام آباد لے جائیں اور دوسرا یہ کہ استیفوں کا جو آپشن ہے اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے اور اس کی سٹیٹیجی بنانی ہے ہم نے ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف عمران کو اتارنے کا تصور نہ ہو نظام میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور اس کیلئے ہم نے پبلک کو کیا اتمنان دلانا ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں مولانا فضل رحمان کا 13 دسمبر کے بعد اسلام آباد پر چڑھائی کا انتیا کہتے ہیں عوامی صدا پر عمران خان کا پتہ کٹ چکا ہے استیفوں کے آپشن پر غور کرنا ہے ہم صرف عمران خان سے چھٹکارا نہیں چاہتے اس سسٹم میں موجود خرابیاں بھی دور کرنا چاہتے ہیں خارجہ پولیسی بھی تبدیل کریں گے پی ٹی ایم کے پشاور جلسے کی تیاریاں جاری جلسہ گاہ میں دس ہزار کرسیاں لگائے جائیں گی انسارو الاسلام کے چار ہزار ازاکار سیکیورٹی پر معمور ہوں گے مولانا فضل رحمان اور براول بھٹو ریلیوں کی شکل میں جلسہ گاہ پہنچیں گے اے ایم پی کے غلام احمد بلور قائدین کو زہرانہ دیں گے مریم نواز کی آمد پر ہنگامہ رائی کا کیس پنچاپ حکومت نے لیگی رہنماؤں کی عبوری زمانتیں لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی اس اداعتے تحشد کر دی عدالت سے لیگی رہنماؤں کی زمانتوں میں 23 نومبر تک توسیر پولیس کو تفتیش کا مکمل رکاج پیش کرنے کا حقوق نون لیگ کے سابق امینے ملک عبدالغفار ڈوگر رہا ملتان کی انٹی کرپشن کورٹ کا عبدالغفار ڈوگر کے خلاف مقدمات بھی خارج کرنے کا حقوق جسٹس کیسر رشید خان قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بن گئے گورنر خیبر پختون خادشاہ فرمان نے حلف لیا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹ گزشتہ دنوں کرونا کے باعث سے انتقال کر گئے تھے پنجاب یونیورسٹی کا ایک اور عالمی عزاز پنجاب یونیورسٹی کے تین پروفیسرز دنیا کے بہترین محققین قرار ڈاکٹر خالد محمود ڈاکٹر محمد شریف اور ڈاکٹر محمد اکرم فہرست میں شامل فہرست سٹین فورڈ یونیورسٹی کالیفورنیا نے جاری کی چودری شجاعت سے حضیاب ہو گئے ہسپتال سے ڈسچارز کر دیا گیا پروفیسر محمد امجد کہتے ہیں چودری شجاعت آج گھر شفٹ ہو جائیں گے فرس ٹائم لہور کراچی کے خلاف کھیل رہے ہیں فائنل میں اور بہت مگنفیسنٹ اکیشن ہو گا کرکٹر کے لیے سب لوگ لہور میں اور کراچی میں اور پوری پاکستان میں ویٹ کر رہے ہیں اس فائنل کے لیے اچھا گیم ہو تو بس یہی چاہیے ہمیں دکھ ہے کہ فینز نہیں ہیں یہ جو فائنل ہو گا ہیچ پی ایل پی ایس ایل فائیو کا لہور کراچی مگنفیسنٹ اکیشن ہو گا پاکستان چیف ایگزیکٹیو آفیسر پی سی بھی نے کراچی اور لاہور کا فائنل ہونا تاریخی لمحہ قرار دے دیا وسیم خان کہتے ہیں پورے پاکستان کو کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کے ٹاکنے کا انتظار ہے کوشش ہوگی چھٹے ایڈیشن میں فینز کی واپسی ہو شام کے وزیر خارجہ ولید ملائم انتقال کر گئے 89 سالہ ولید ملائم کئی سال سے دل کے آرزے میں مبتلا تھے سرکاری طور پر انتقال کی وجہ نہیں بتائی گئی